کلائیمٹ چینج اب کلائیمٹ چینج جو ہے یہ ایک بہت بڑا فینامینا ہے جو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری رورل کمیونٹی کو ہر ہر طرح سے کلائیمٹ چینج جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ on form فیملیز ہیں چاہے وہ non form فیملیز ہیں ان کی socio ایکنومک ایکٹیوٹیز کو تو کلائیمٹ چینج جو ہے وہ پوزیٹیو ایفیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے at the same time وہ نیگٹیو ایفیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو کلائیمٹ چینج is likely to increase the vulnerability of many poor rural community اب پور رورل کمیونٹی کا ہم اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری میجورٹی آپ کو پتا ہے کہ وہ رورل کمیونٹی پہ depend کریے اور میجورٹی جو لینڈ ہولڈنگ سائز ہے وہ small لینڈ ہولڈنگ سائز ہے ہمارا فارمر جس کے پاس زمین تھوڑی ہے اس لیے زیادہ تر جو ہماری پور سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا وہ ہماری رورل کمیونٹی میں ہی ہے تو جو کلائیمٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں اس میں ہماری رورل کمیونٹی زیادہ vulnerable ہوتی ہے as compared to urban community small holder farmers are especially sensitive to rising temperature اس کے بعد changing جو آپ کے بارشوں کا سیزن ہے وہ کلائیمٹ اور ویدر کا uncertainty ہے کبھی بارشیں ہو گئیں جب ضرورت ہوتی ہے بارشوں کی اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جب فصل گندم کی ہی اگر ہم بات کریں تو جب گندم کی فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے اور تیار ہونے تک پہنچتی ہے اس وقت اس میں بارشیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے فصلیں گندم کی ساری کی ساری گر جاتی ہیں اور فارمر کا بہت زیادہ loss ہو جاتا ہے پھر جو risk factor increase ہو رہے ہیں پیسٹس کے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے جو اوورال ویدر میں چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو پیسٹ ہے جو اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور diversifying pest آپ کو مل رہے ہیں کہ مختلف طرح طرح کی بیماریاں صرف فصلوں کے لیے ہی نہیں اب human being کے لیے بھی ہر آئے دن ایک نئی disease سامنے آئی ہوتی ہے تو اس پہ پھر no doubt کے researches ہوتی ہیں پھر اس کا کوئی نہ کوئی medicine اس کی تریافت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو بہت زیادہ frequent weather events ہیں وہ بھی بڑا disturb کرتے ہیں rural community کو ultimately ان کے socio economic activities کو agriculture productivity کو all of which we can raise the incidence of crop failure and harm livelihood تو یہ سارے جو climate change کے incidence ہیں یہ جو crop failure ہے crop failure کس کو کہتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کی گندم کی فصل تیار ہے تو اس وقت اگر بارشیں ہوتی ہیں یا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی وہ crop failure والی سائیڈ پہ چلی جاتی ہے failure کیا ہے آپ کی crop گل جاتی ہے اس کی وہ production نہیں رہتی اس کی وہ quality نہیں رہتی تو یہ ساری چیزیں climate change کے جو factors ہیں یہ ultimately crop failure کی طرف جائیں گے اور پھر آپ کی جو harm livelihood ہے اور انسان کی جو livelihood ہے اس کو disturb کریں گے climate change is likely to aggravate existing non-climatic stress factor for small holders marginal land use and limited access to technical knowledge insurance and financial services کہ ہمارے small farmer کو جو knowledge ہے new technologies کا جو ان کو knowledge ہے agriculture insurance کا جو ان کو knowledge ہے financial services کا وہ limited ہے financial services کی availability limited ہے agriculture insurance کی availability limited ہے technical knowledge جو ہے جو extreme weather کو attend کرنے کا اس کو handle کرنے کا وہ ہمارے small holders کو نہیں ہے تو اس وجہ سے جو پھر extreme natural events جو ہیں جس میں ہم natural disasters کی بات کرتے ہیں ہم floods کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں threaten کرتی ہیں کہ اس کے small holders کی livelihood کو اور agriculture production کو اور ان کی socio economic status کو اور جو mamی Pat سے آئی já باً چیزیں بنید چیزیں پہ imag advers Edit چیزیں کی拍تی